ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور مومن بیوی یا شوہر اللہ کے نزدیک مومن کا بہترین مال اور سرمایہ ہے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب صورت توبہ کی آیت نمبر 34 والذین یکنزون الزہب والفضت اور جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کے خوشخبری سنا دیجئے نازل ہوئی اس وقت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے کہا سونے اور چاندی کے بارے میں جو اترا سو اترا یعنی اس کی مضمت تو آگئی اگر ہمیں پتا ہو کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اسے اپنا لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو شکر گزار دل ہو اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مدد دے موسیقی